آج ہونے والے سیمی فائنلز سے پہلے پوروے چیمپین ہربجن سنگھ نے روہت اینڈ کمپنی کو کچھ ضروری ٹپس دیئے سنیے دیکھیں بدلا کچھ نہیں ہے میدان بدلا ہے پچ بدلی ہے جو کی سب سے امپورٹن ہوتی ہے ہماری گیم میں جو پچ ہے بہت بڑا رول پلے کرتی ہے نیو یورک میں دیکھا کیا پچھ تھی وہاں بلے بازوں کے رن نہیں بن رہے تھے اور سڈلی ایک اچھی پچھ ملی جس پہ سیدھا دوستوں کے اوپر پہاڑا پڑ دیا اور وہی شرما نے کیا بلے بازی کری وہاں پہ آسٹریلیا کے سامنے تو آسٹریلیا میں جو وہ ایڈی لیڈ پہ پچھ تھی جہاں انگلینڈ کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا وہ پچھ الگ تھی اور اب یہ پچھ جو ہے وہ یہ گیانہ کی پچھ الگ ہوگی تو یہی بدلہ ہے اور یہ سب سے بڑا بدلاؤہ ہے اور ایک بڑا بدلاؤہ یہ بھی ہے انگلینڈ کی ٹیم میں کہ وہاں بینڈ سٹوک نہیں ہے جنہوں نے دو ورلڈ کپ جو جیتے ہیں اس میں سب سے کروشل نوک انہوں نے کھیلی ہیں تو ان کا وہاں پہ نہ ہونا پچھ کا بدل جانا تھوڑا سپینر کو فیور کرنا یہ انڈیا کے لیے اچھے سنگیت ہے پریشر جو ہے وہ آیا ہی نہیں ہے تو ایک ہی تو آپ نے گیم کھیلا اسٹریلیا کے سامنے جو بڑا گیم تھا باقی کے گیم پاکستان والا گیم بھی پاکستان کو میں مانتا نہیں ہوں کہ ایسی ٹیم ہے جو بھارت کو شکست دے سکے ان کو بھی میں گنتا ہوں کہ وہ آئرلینڈ کے برابر کی یہ ٹیم ہی ہے کچھ ایسی بڑی ٹیم نہیں ہے وہ تو ایک گیم جہاں اسٹریلیا کے سامنے بھارت کھیلا ہے یہ برابر کے مقابلے تھے یہاں بھارت نے جیت حاصل کر کے یہ دکھا دیا کہ بھارت نے ڈومینٹ کیا ہے ہاں اس ورلڈ کپ پچاس اوبر کے میچ میں باگ ڈاؤن کر گئے تھے تھوڑا گھبرا گئے تھے بڑی ایسی سیچیوٹیشن یہاں پہ بنی نہیں کیونکہ اب بہت اچھی بلے بازی کری اوپر سے روحی شرمہ نے پھر ہر بلے باز آ کے نہ مارتا ہی چلا گیا وہ مومنٹم کھویا نے سو کسی بھی سٹیج پہ دو تین وٹیں نہیں گرنے دی وہ ایک اچھا سائن تھا آگے آنے والے میچوز میں وہی دکھے گا کی ٹیم وہی بیٹر ہوتی ہے جو پریشر سیچیویشن میں اچھا کھیلتی ہے اور اس سیناریو سے نکل کے باہر آتی ہے تو آئی ہوپ کی ٹیم ڈیا کے سامنے جب ہی بھی ایسا کوئی سینیریو آتا ہے آگے آنے والے میچوز میں تو تھوڑا سا اور ٹائم لے تھوڑا سا اور سمیں لیں اس میں سے نکل کے باہر آئیں اور جیتے وہ گئیں